ایک دن جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے حضور موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے ملک الموت باہر کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہائے جوانوں اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا اللہ نے ہمیں کیسا محبوب دیا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اندر آئے تو پوچھ پوچھ کے چہہاں موت کا فرشتہ بھی آئے تو اجازت طلب کر کے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ملک الموت کو کہو اندر آ جائے ملک الموت اندر آ گیا عرض کرنے لگا حضور جب سے اللہ نے موت کا کام میرے ذمہ لگایا ہے جب سے اللہ نے موت کا کام میرے ہاں سپرد کیا ہے تو آج پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا فرشتے میرے محبوب کے پاس جانا تو پہلے پوچھ کے جانا میرے محبوب کے پاس جانا تو پوچھ پوچھ کے جانا اجازت طلب کر کے جانا فرشتے میرے محبوب سے پوچھ لینا کہ اگر میرا محبوب میرے پاس آنا چاہے تو لے آنا اگر نہ آنا چاہے تو نہ لے آنا میرے محبوب کی ماننا میرا محبوب جیسا کہے بس ویسے ہی کر دینا حضور میں آپ کی روح مبارک نکالنے آیا ہوں روح مبارک نکالنے آیا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح مبارک نکالتا ہوں اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں میرے حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا فرمایا جبریل اس بارے تم کیا کہتے ہو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے حضور اللہ آپ کی ملاقات کا بہت ہی شوق رکھتا ہے میرے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے آگے جیسے آپ کی مرضی اگر اپنے اللہ کے پاس جانا چاہو تو چلے جاؤ نہیں تو جیسے آپ کی مرضی ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں ایسے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا میں ایسے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا پہلے میں اپنی امت کا کام کراؤں گا جبریل پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بات میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا پہلے جاؤ یہ پوچھ کے آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ملک الموت کھڑا رہ گیا جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے جواب لے کر واپس آئے یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کا اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی امت کو اکیلہ نہیں چھنوں میں آپ کی امت سے اچھا سلوک کروں گا میری حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میرا اللہ میری امت کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا تو اب میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں اب میری آنکھیں تھنڈی ہیں جوانو دعائیں دو اس کملی والے آقا کو اس کملی والے آقا کی آنکھوں سے نکلے آنسوں کی قدر کرو جو اپنی اولاد کے لیے تو نہ رویا جو اپنے عزیز وقربہ کے لیے تو نہ رویا لیکن آپ لوگ کے لیے رو رو کے آپ جسے کنہگار لوگ کے لیے رو رو کے اللہ کو منواہی لیا میرے حضور علیہ السلام نے عزیز علیہ السلام کو کہا اپنا کام کرو میری روح نکالو میں نے جلد اپنے مالک کے پاس جانا ہے میرا اللہ میری آمد کا منتظر ہوگا جلدی کرو میری روح نکالو یہ سنتے ہی حضرت سیدنا جبعیل علیہ السلام کی اہائے نکل گئی اہائے نکل گئی تھنڈا سانس نکل گیا کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے واقعی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا اور وحی کا نورانی سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے ملک الموت نے جب آپ کی روح نکالنا شروع کیا ہائے ادھر سے روح نکل رہی ہے آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے میرے حضور علیہ السلام نے یہ وقت بھی قیمتی جانا اس وقت کو بھی قیمتی بنا کر اپنی امت کو خطاب فرمایا کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اس صلات اس صلات میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز کا دامن پکڑتے رہنا کتنی عورتیں ہیں منڈی میں کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کتنے مرد ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور کتنی عورتیں ہیں جو نماز ادا کرنے والی ہیں جوانو تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں میرے حضور علیہ السلام کی آخری نصیحت اس صلات نماز 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 کا دامن کبھی نہ چھوڑنا پھر فرمایا غلاموں سے اچھا سلوک کرنا نوکروں سے اچھا سلوک کرنا ملازموں سے اچھا سلوک کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ غریبوں ماتحتوں ضرورت مندوں اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا جوانو غریبوں کو بھی ماؤں نے جنا ہوتا ہے غریبوں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں یہ کیا ظلموں سے تم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتے ہو اگر تُو نے دوبارہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے گیٹ سے بہر نکال دوں گا نامیاں نامیاں وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے کیا وہ غریب ہے اس لئے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے نہ بندے نہ اللہ کے نبی کی آخری نصیحت تھی غریبوں سے اچھا سلوک کرنا غلاموں سے اچھا سلوک کرنا نماز کبھی نہ چھوڑنا نماز کبھی نہ چھوڑنا آپ کے آواز جب آہستہ آہستہ ہونے لگی اس وقت بھی میرے نبی یہی فرما رہے تھے السلات السلات ہائے نماز نماز کرتے کرتے میرے حضور علیہ السلام کی روح مبارک نکل گئی آنکھیں مبارک بند ہو گئی میرے حضور علیہ السلام کی جب روح مبارک نکلی تو اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک حضرت سیدہ آئیشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوت میں رکھا ہوا تھا سیدہ آئیشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی آنکھیں بند ہوتی دیکھیں تو غمگین ہو کر رو پڑیں کہ حضور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں جب گھر میں چیخ و پکار ہوئی شور سا مچ گیا جب حضور کے وصال کی خبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گانوں تک پہنچئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے آپ چاہو جلال میں آگئے آپ نے فرمایا خبردار جس نے کہا حضور وصال فرما گئے خبردار جس نے کہا میرا محبوب فوت ہو گیا ہے جس نے کہا میرا محبوب وصال فرما گیا ہے خبردار میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا فوت نہیں ہوئے میرے محبوب نے وصال نہیں فرمایا میرے نبی نے اپنی آنکھیں بند ہزلی کی ہوں گی ممکن ہے میرے حضور علیہ السلام ایک بار پھر سے میراج پر گئے ہوں خبر دینے والو چھوٹھی خبر نہ پھیلاؤ خبر دینے والو عمر کی کمر تو نہ توڑو یہ دردناک خبر دینے والو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا عمر کا جگرہ پھٹ جائے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے چھلانگ لگائی کمرے کے اندر داخل ہوئے پھر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر چادر تھے چادر ہٹایا محبوب کے چہرے کو چھوما محبوب کی زنفوں کو چھوما محبوب کے ہاتھوں کو چھوما محبوب کی پشانی کو چھوم کر کہنے لگے ہائے میرا خلیل مجھ سے جتا ہو گیا ہائے میرا یار مجھ سے جتا ہو گیا میرا محبوب مجھ سے جتا ہو گیا ہائے میرے دل کا ٹکڑا میرے دل کا چین مجھ سے جتا ہو گیا اس کے بعد حضورت سیدنا عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے نمبر پر تشریف لے گئے خطبہ دیا کہنے لگے لوگو جس محبوب کو دیکھتے تھے بھوک ختم ہو جاتی تھی جس محبوب کو دیکھتے تھے پیاس زائل ہو جاتی تھی جس محبوب کو دیکھتے تھے اللہ نظر آ جاتا تھا وہ محبوب ہم سے جتا ہو گیا ہے اس محبوب کی آنکھیات قیامت تک کے لیے بند ہو گئی ہیں لوگو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں آج پریشانی کا دن ہے روشنی ختم ہو گئی اندھیرہ چھا گیا آج کی اس پریشانی کے دن میں زہر کی نماز کا وقت ہوا جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آزان دینے کے لیے جب حضرت بلال اشہدو انہ محمد رسول اللہ تک پہنچے تو حضرت بلال کی آواز بند ہو گئی آزان کے اندر ہی بلال کی چیخیں پکاریں شروع ہو گئیں مردوں میں چیخ و پکار عورتوں میں چیخ و پکار بچوں میں چیخ و پکار بزرگوں میں چیخ و پکار ایک کوہرام سا مچ گیا حضرت بلال نے روتے روتے بڑی مشکل سے آزان کو پورا کیا اور نیچے اتر کر فرمانے لگے لوگو میرا جکرہ پھٹ گیا ہے کلیجہ پھٹ گیا ہے آج کے بعد تم میری آزان نہیں سن پاؤگے آج کے بعد میں آزان نہیں